بہترین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرواز ٹی وی خبرنامہ آپ کا استقبال ہے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی ہر نگران سے اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا یعنی اس ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کیا یا نہیں ابن حبان تفسیت خبر جانتیانش کی ہیڈلائنز موب لینچنگ کے خلاف نوجوانہ نے زمباد کی زبردست کامیاب ریالی مذہب کے نام پر مخصوص طبقے کو نشانہ بنانا بند کریں موڈی حکومت اخلیتوں کے تحفظ میں ناکا ہاتھیوں کو پھانسی دو نوجوانوں کا مطالبہ یکم جولائی تک ڈیویزن اور وارڈوں کی تقسیم کے کاموں کو مکمل کیا جائے میونسپل احتداران کو ہدا ہے زرا کلیکچر جاب مہن جاؤ پریویٹ اسکولوں میں بھاری بھر کم فیس تو سرکاری اسکولوں کی عمارتیں بہت سیدھا دلبہ خوف کے سائے میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور بینہ ریجسٹریشن چلائے جارہے اسکول پر محکومہ تعلیم احتداران کاروائی کریں محکومہ تعلیم کی احتداران پر معمول لینے کا پی ڈی ایس یو کا الزام اب بڑھتے ہیں تفصیل کی طرف میونسپل چیو میں وارڈوں کی علاہدگی جولائی ایک تارک تک مکمل کی جائے زرا کلیکٹر رام مہن راو میونسپل احتداروں کو احکامات جارہ کیا جل از جل وارڈوں کی علاہدگی کاموں کو مکمل کروانے کا مشورہ دیا شہر کے میونسپل کورپرشن آفیس کا زرا کلیکٹر رام مہن راو نے دورہ کیا ووچز زابطے کے کاموں اور ڈیوزن کے مطالقہ علاہدگی کاموں کی جانچ کر معلومات حاصل کی اس موقع پر کلیکٹر نے کہا کہ وارڈوں کی علاہدگی واتباعت کے مطالقہ میونسپل و شہری ترخیات محکومہ احکامات جاری کرنے کا اظہار کیا ان حکامات کے مطابق جلائی ایک تارک تک وارڈوں کی علاہدگی کاموں کی رپورٹ تیار کرنے اور دو تارک سے پانچ تارک تک اعتراضات خبول کرنے اور جلائی چھے تارک سے اعتراضات کی جانچ اور کانسلنگ فیصلہ لینے ساتھ تارک کو وارڈوں کی علاہدگی کے مطالقہ آخری ذابطے کے حساب سے میونسپلچوں میں زم کیے گئے دیہاتوں کو مد نظر رکھ کر وارڈوں کی علاہدگی کرنے کی بات بتائی اور اس کے لئے ریاستی حکومت میونسپل کمیشنر وہ ڈائریکٹر کے احکامات کے مطابق اخدمات لینے کے لئے اہتداروں کو احکامات جاری کیے اور نظمباد بودھن آرمور بھیمگل میونسپلز میں انجام دیے جا رہے کاموں کی نگرانی کرتے ہوئے ضرورت پڑھنے پر صلحہ و مشورے دینے کا مشورہ دیا ماضی کی حکومتوں میں تعمیر کیے گئے ڈبل بیڈروم مکانات خستہ حال کو پہنچ چکے ہفتے کی رات ہوئی تھوڑی سی بارش سے ہی دو مکانوں کی چھت گری جس سے متاثرہ خاندان بوکلہٹ کا شکار حکومت سے بھی کسی بھی درہ کی امداد نہ دینے سے افسوس جتایا شہر کے چھتیسوے ڈیویزن ناغرم میں واقعے تین سو کورٹس میں ہفتے کی رات ہوئے بارش سے دو مکانوں کی چھت منتیم ہوئی جس سے متاثرہ افراد خوف و حیرہ سانی کا شکار ہوئے گزشتہ پچیس سال خبل ماضی کی حکومت میں ڈبل بیڈروم مکانات کی تعمیرات کی گئی تعمیراتی کاموں کو غیر میاری انجام دینے سے تقریبا دوستوں سے بھی زیاد مکانوں خستہ حال میں پہنچانے سے مخامی عوام سخت افسوس جتائے ہر سال موسمیں برسات کی آتے ہی بوکلہٹ کا شکار ہونے کا اثار کیا بچوں کے ساتھ خوف و حیرہ سانی میں زندگیاں گزارنے کی بات بتائی اس مسئلے کو کئی بار اہدداروں کی نظر سانی کروانے پر بھی کسی بھی طرح کی دلچسپی نہیں لی جا رہی عوامی نمائندے بھی اس معاملے کو نظرانداز کرنے پر سخت ناراض کی جتائے تھوڑی سی بارش سے ہی اس طرح کی حالات ہونے پر آنے والی بھاری بارش میں کس طرح کی حالات ہوں گے اور تقریبا سینکڑوں خاندان بے سارہ ہو جانے کی امکانات کا خیال ظاہر کیا اس بارے میں زلہ کلیکٹر وہ عوامی نمائندے فوراں دلچسپی لے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی خواہد ظاہر کی موسیقی 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 انٹرگروکل میں کالی ہوئی سیٹوں کو فوراں داخلہ دیتے ہوئے پور کیا جائے ریجنل کوارڈینیٹر سری سندھو نے کی آوازے اور داخلوں میں کسی بھی طرح کی بدنوانیاں نہ ہونے کے لیے نگرانی رکھی گئی موپال مندل کے کنجرگاؤں میں واقعے گروکل سکول میں انٹرمیڈیٹ سپارٹ کانسلنگ لگائی گئی اور حال ہی میں ٹی جی سیٹ کے ذریعے چند طلبہ کالیج میں نہ آنے سے سیٹ خالی ہوئی اور ان خالی سیٹوں کو فوراں داخلوں کے ذریعے ریزرویشنوں کے تحت بھرتی کرنے کا ریجنل کوارڈینیٹر سری سندھو نے اظہار کیا ان داخلوں میں بائی پی سی ایم پی سی میں جملہ 143 سیٹس ہے اور سی ای سی میں پچاس سیٹوں کو پور کرنے کی بات بتائی اس پروگرام میں زلہ کوارڈینیٹر سنگیتہ کنجر تالیباتی گروکل پرنسپل مادھوی لطا نے شرکت کی موسیقی تعلیم محکمے کے اہددار مامور لے کر سرخم کر رہے پی ڈی ایسیو شہر کے نایب صدر سائی کرشنا کا بیان بینہ ریجسٹریشن کے سکولوں پر اقدامات نہ لینے کی صورت میں شدت کے ساتھ مہم چلانے کا دیا انتباہ شہر کے کورٹ گلی اینار بھون میں پی ڈی ایسیو کے تحت پریس کانفرنس کا انہات عمل میں لائیا گیا اس موقع پر سائی کرشنا نے کہا کہ سری جہتنیا سکول کو حکومت شناکت نہیں دی اور اس سکول کا ریجسٹریشن بھی نہیں ہے ریجسٹریشن نہ ہونے پر بھی سالے دوم کو غیر سرکاری طور پر چلائے جانے کا اظہار کیا اور ماضی میں ڈی ایو سے کئی بار فریادے کی گئی مگر کسی بھی طرح کی اقدامات نہیں لیے گئے فیلحال ڈی ایو درگا پرسات بھی نظر انداز کرنے پر سخت برہمی جتائی سری چہیتنیا اور پیردو گتا سمسرن لنچی مدلو کونی ای سمسرن مدلو کودا رنجیسٹاو نوٹ ونڈی پاٹشا لگو ایپاڈ ورکیٹ ونڈی انمدل لے ہو اینا کودا تلی دنڈو لنو پیلل لنو موسم چیزی اڈویشن لنو انوید وندل لنچی ویہی ورگو اڈویشن لنو رسکو نیرو جو سری رام ساگر کے بالا علاقے میں گوداوری ندی پر تعمیر کیے گئے بابلی پروجیکٹ سے مہراشت حکومت گیٹوں کو اٹھا کر پانی کی جرائک کرنے والی ہے فیلحال بابلی پروجیکٹ میں پانی نہیں بارش نہ ہونے سے پروجیکٹ میں آبی زخرا جمع نہیں ہوا گودشتہ سال جون آنٹ اور نو تاریکوں کو ہوئی بارش سے پروجیکٹ لبریز ہوئی اور گیارہ تاریکوں چار گیٹوں کو اٹھا کر نشبی علاقوں میں پانی کی جرائک کی گئی گیٹوں کو اٹھاتے ہی سپلائی پانی کی لہریں مارتے ہوئے نشبی علاقوں میں آیا مگر فیلحال بابلی پروجیکٹ میں پانی کا زخرا نہ ہونے سے گیٹوں کو اٹھانے پر بھی پانی آنے کے ممکنات نہیں ہے سری رام ساگر کے بالا علاقے میں مہراشت حکومت بابلی پروجیکٹ کے علاوہ کئی پروجیکٹوں کی تعمیرات کروا کر نشبی علاقوں کو پانی آنے سے رکھ دیا ریاستی حکومت سپریم کورٹ کا سارا لینے سے سپریم کورٹ دوہزار تیرہ فروری اٹھائیس تاریک کو اپنا فیصلہ سادر کیا جولائی ایک تاریک سے اکٹوبر اٹھائیس تاریک تک گیٹوں کو کھلا رکھنے کا حکم سادر کیا جس سے جولائی ایک تاریک کو بابلی پروجیکٹ کے گیٹوں کو دونوں ریاستوں کی اہتداروں کے سامنے کھولا جاتا ہے ایک انسان کا خطل ساری انسانیت کا خطل ہے حجومی تشدد موب لینچنگ کو روکا جائے مذہب کے نام پر مخصوص طبقے کو نشانہ بنانا سیکرلیزم پر بدنمادق اور موب لینچنگ میں ملوث قاتیوں کو فانسی کی سزا دو نوجوانہ نے نظم آباد کی جانب سے حجومی تشدد کے خلاف کامیاب و زبردست ریالی نوجوانوں نے زندہ قوم ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سیاست میں حل چل کے اشارے دیئے نوجوانہ نے نظم آباد کی جانب سے حجومی تشدد موب لینچنگ کے خلاف زبردست کامیاب پورامن ریالی جو خلاچ و راہتہ گاندی چوک نکالی گئی جس میں کثیر تعداد میں سیکڑوں نوجوانوں نے شرکت کی اور اخلاق سے لے کر تبریس تک حجومی تشدد پر کڑی برہمی و مضمت کا اظہار کیا اور ان کے قاتلوں کو کیف کردار تک پہنچاتے ہوئے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا نوجوانوں نے موب لینچنگ کو ہندوستان کی تاریخ کا سیہاباب بتایا اور موب لینچنگ یعنی ایک مخصوص طبقے کو مذہب کے نام پر نشانہ بنانے پر کڑی تنقی دیکھی اور مرکزی حکومت کو اس کا ذمہ دار بتاتے ہوئے خاتلوں کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ کی اور سیکیورلزم کے لیے بدنما داغ ہونے کا اظہار کیا اور موڈی حکومت اقلیتوں کے تحفظ میں ناکام ہو چکی کہنی اور کرنی میں فرق ہے اور بھیڑ کا مقصد مسلمانوں کو نشانہ بنانا ہے اس کی روک تھام کے لیے کڑے قانون بنانے پر زور دیا نوجوانوں کی یہ ریالی جس میں کوئی قدابر سیاسی خائد موجود نہیں تھے کامیاب ریالی سے نظم آباد کی سیاست میں حلچل کے اشارے ملے اور نوجوانوں نے ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کر زندہ خوم ہونے کی مثال پیش کی یہ ریالی عظمت خان اور امتیاس کے نگرانی میں نکالی گئی ہم حکومت سے چاہتے ہیں کہ تبریس کے خاتلوں کو ہانسی کی صدا دی جائے کیونکہ اسے واقعات دن بہ دن روز بہ روز پر ہیش آتے جا رہے ہیں ہم یہ حادثات پر نظر رکھتے ہوئے ان کے خاتلوں کو کائفر کردار تک پہنچائے حالات ہو رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اخلاق کو مارا گیا علیم کو مارا گیا پہلو خان کو مارا گیا پہلو خان کی فیملی پر چاشیٹ گیا اور ان کے دو بچوں پر کیس درج کیا گیا آج کیا ہو رہا ہے مذہب کے نام پر مارا جا رہا ہے گوشت کے نام پر مارا جا رہا ہے کبتہ ایسا چلتا رہے گا آج ہمارے پرائی منسٹر ہمارے پرائی منسٹر موڈی جی کہتے ہیں کہ مجھے جارکن کے واقعے پر افسوس ہے ارے افسوس نہیں مذہبت کی ضرورت ہے آپ افسوس قط کر رہیں گے اس میں اور پارٹیس لاکر انہوں نے کہا کہ جارکن کو بدنام کیا جا رہا ہے جارکن کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کا بدنام کیا جا رہا ہے آج ہماری قوم کو پتہ نہیں کس چیز کا فالش مار دیا ہے نہ تو مو کھل رہا ہے نہ تو پاؤں چل رہے ہیں اگر کہیں چلتا ہے تو صرف مسلمانوں پر ظلم کرنا چلتا ہے ہماری زمینوں کو لوٹنے کا ظلم چلتا ہے خیدین جاگ جاؤ آپ اگر آپ جاگ نہیں جائیں گے تو ہمارے پاس بھی وقتیں ہم آپ کو کہیں تھے سہی ٹم پر صلاح دیں گے یہ حالے تی ایک مقتصر شا وقفہ چلنگانہ میں پہلی بار جدید ٹکنالوجی کے تاریخے سے نسوں وہ ذہنی سکھ وہ شراب نوشی پیٹ کا علاج جس میں نسوں کی کمزوری سردر ڈپریشن اکیلا پن داتوں کو بھیج لینا خوف و دہشت جل کی تیز دھرکن جادو ٹونے کرنے کا یقین کرنا اختلافاتی سوچ اپنے بارے میں بات کرنے کا خیال کرنا ختم کرنے کے لیے آنے کے خیالات وہ چھونے پر چھونا دھونے پر دھونا مباشرت میں کمزوری فورن لکھ ہو جانا ہاتھوں کے ذریعے ٹیکسی کام وہ ٹیک میں ناراض بھی بیوی شہر کے بھی چکو شبا چھراب وہ سگریٹ گھٹکا گھلپام کے آدھی مریدوں کا اسپیشل علاج کیا جاتا ہے ڈاکٹر کشابلو آسپیٹر بسٹان کے روبرو خلیل واری نیرام آباد آپ کی شادی پیا وہ دیگر تخاریب کو چارچاند لگائے اب آپ کی اپنے شہر میں 916 ہال مارک سے تیار کردہ خالیز جویلر صرف فیزا جویلرز پر دستیاب فیزا جویلرز جو ہر دلہن کی پہلی پسند اور ہماری محسوس گاہکوں کے لیے بہت کچھ فیزا جویلرز پر 916 کیٹیم ہال مارک کے زیور بنوائیے تو دیر کس بات کی ابھی تشریف لائے اور زیورات سے اپنے سپنوں کو سجائے کوئی دھوکہ نہیں کوئی جھوٹ نہیں ہمارا زیور کہیں بھی چیک کروالیجے کہیں بھی معلوم کروالیجے حدیث شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے ہم میں سے نہیں جھوٹ رزق گھٹا دیتا ہے فیزا جویلرز پر کلکتہ کے ماہر کاریگروں سے آپ کی پسند کے مطابق بلکل لائے ڈیزائن کے لانگ چین رانی ہار دوبائی ہار نیکلیس گل سر کنگن پھول جھمکی انگھوٹیاں اور ہر قسم کا دلہن کا زیور تیار دیا جاتا ہے فیزا جویلرز مینی فیکچر آف رائنمن سکس کیڈیم ہال مارک جویلرز سلطان لیڈی شوروم کے باسو نہرو پارک نظم آباد فون نمبر 939489855 وقفی کے بعد دوبارہ استقبالیں بڑھیں گے تفصیل کی طرف سرکاری سکولوں کی بوسیدہ امارتوں میں زیر تعلیم طلبہ خوف و ہراسانی میں اپنی تعلیم جاری رکھنے پر مجبور تیارس حکومت پریویٹ کے مقابل سرکاری سکولوں میں میاری تعلیم سے سرفراس کرنے کا اظہار کی مگر سکولوں کی حالات نظر انداز کرنے سے طلبہ افسوس جتا رہے متحدہ نظم آباد ظلیل میں بارہ سو تک سرکاری سکولز ہونے پر ان میں دھائی لاکھ سے بھی زیادہ طلبہ زیر تعلیم ہیں کئی سکولوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے طلبہ سخت دشویروں کا سامنا کر رہے تعلیمی محکمے کے اہدداروں کے حساب کے مطابق ایک سو پچیاسی سرکاری سکولز خستہ حالت میں پہنچ جانے پر چار سو تینتیس سکولوں کو سرحدی دیوار نہیں ہے پانسو چمالیس سکولوں میں بیترخلاؤں کی اور تین سو بیالیس سکولوں میں علاہدہ کلاس روموں کی ضرورت ہے مرمت کے لئے اہددار ریپورٹ بھیجوارے پر کچھرے کی ٹوکری کی زینت بنے جس کے نتیجے میں خستہ حالت میں پہنچ کے سکولوں میں طلبہ خوف و حراسانی کا شکار ہے گھبراہت محسوس کر اپنی تعلیم حاصل کر رہے نظم آباد مستقر میں کئی سکولز کب مندیم ہوں گے پتا لگانا مشکل ہے ان سکولوں کے چھتوں کے چھتے جھڑتے نظر آنے سے طلبہ باکلاہٹ کا شکار ہے اور تلنگانہ سرکار پریویٹ کے مخابل سرکاری سکولوں میں میاری تعلیم دینے کا اعلان کرنے پر طلبہ نے مسرح ظاہر کی مگر سرکاری سکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی اور سکولوں کی بوسیدہ امارتوں کی مرمت نہ کروانے سے زیر تعلیم طلبہ تعلیم پر توجہ دینے سے خاصر ہو گئے اس بارے میں ٹھیار سکومت غور خوز کر طلبہ کے مسائل کو حل کروانے کی خواہد ساہر کر رہے محکومہ محکومہ ایلیکٹرسٹی میں اپنی سیتیس سالہ خابل ستائش خدمات کے بات لائنمن حمید خان وظیفے پر سبق دوش اے ایس وہ دیگر برقی عملہ نے شال پوشی وہ گل پوشی کرتے ہوئے تحنیت پیش کی اور ان کے خدمات کی سرحانے کی اور آنے والی زندگی وہ مستقبل کے لیے نیک تمنائے پیش کی حمید خان نے اپنے محکومے کو روشنی کا محکومہ بتایا اور اپنی ڈیوٹی وظیفے پر ہوئی اس موقع پر محکومے کے اے ای غیاس احمد انکرشنا سب انجینئر حفیظ خان فورمن ایک روپا فورمن احمد حسین لائن انسپیکٹر اے ستیہ نارائن لائنمن شیخ علی نریش وہ دیگر سٹاف موجود تھا وظیفے پر سبق دوش ہونے والے سینر لائنمن حمید خان کو سٹاف کی جانب سے شال پوشی وہ گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور آنے والی زندگی اور مستقبل کے لئے اپنی نیک تمناوں کا اظہار کیا اور محکومے کے لئے ان کی خدمات کو خابل ستائش وہ مثال خرار دیا حمید خان نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ الیکٹرسٹی ڈپارٹمن کو روشنیوں کا محکومہ مانتے ہیں چونکہ عملے کی رات دن سردی گرمی بارش میں انجام دی جانے والے خدمات سے دیہات اور گھر روشن ہوتے ہیں اور اپنے سفر کو یادگار خرار دیا نو منتخبہ زیٹ پی چیئرمن ویڈھر راو کو کالونی کی عوام نے پیش کی زبردست تہنیت اور ان کی جیت کو کالونی اور زیلے کی عوام کیلئے بتایا پازے فقر عوام کی اعتماد بھروسے اور محبت پر ویڈھر راو نے کیا اظہار تشکر تراخیات کیلئے ہر ممکن کوشش کا تیہہ خون دیا زیلہ پریش چیئرمن ویڈھر راو کی ماروتی نگر کالونی آماد پر مخامی عوام نے پرت پا خیر مقدم کرتے ہوئے زبردست تہنیت پیش کی شال پوشی و گل پوشی کی اور عوام نے ویڈھر راو کی کامیابی کو زیلے اور کالونی کی عوام کیلئے باز فقر بتایا عوام کی جانب سے تہنیت و عزاز پر زیڈ بی چیئرمن ویڈھر راو نے مسئلہ ظاہر کی اور عوام کی اعتماد پر ترقیات کو یقینی بنانے کا اظہار کیا نظام دکن شگر فیکٹری کو فروخت کرنے کے خیال کو حکومت تاغ دے بی جے پی زلانائیب صدر دوارہ بابو کا بیان اس فیکٹری کو پھر سے چلانے کے لئے مرکز فنڈ اجرا کرنے کے لئے تیار ہے کوٹگیر منڈل مستخر میں بی جے پی خائدی نے پریس کانفرنس لگائی بودھر نظام دکن شگر فیکٹری کی زمینوں کو ٹی جی پی فروخت کرنے پر کانگرس پارٹی پرائیوٹ میں دینے کا بی جے پی خائد دوارہ بابو نے اظہار کیا چیار سکومت انتخابات کے موقع پر اس فیکٹری کو اپنی تحویل میں لینے کا وعدہ کیا اختدار میں آتے ہی سو روز میں فیکٹری کو اپنی تحویل میں لے کر جلائے جانے کا وعدہ کیا اور آج تک حکومت اس بارے میں اقدامات لینے سے خاصر ہو گئی مرکز میں پھر سے موڈی کی حکومت آنے کی امید لگا بی جے پی کار کارکن اچانک قلب بند ہو جانے سے فوت ہو گیا متوفق افراد خاندان کو پرسا دیئے ایم پی اروند متاثرہ خاندان کو امداد دینے کا بھروسہ دیا ڈشپلی مدل مستقر کا رہنے والا بی جے پی کارکن رانہ سنگھ حال ہی میں ہوئے لوگ سبا انتخابات میں بی جے پی بھاری کامیابی حاصل کرنے پر کنڈا گٹو ہنوان مندیر پیدل آنے کی منت مانگی اور دھرم پوری اروند کامیاب ہونے سے اپنی منت پوری کرنے کے لئے پیدل روانہ ہوا دورانے سفر اس کا خلب بند ہو جانے سے فوت ہو گیا منت پوری کرنے شخص اپنی جان گوا دینے سے افراد خاندان میں آہو بکا مج گئی متاثرہ خاندان کو پرسا دینے کے لئے ایم پی دھرم پوری اروند اس خاندان کو پرسا دے کر دلاسہ دیا بی جے پی پارٹی اچھے رکون کو کھو دینے پر خراج خیدت پیش کی ایم پی کے ساتھ پارٹی کے مندل مذہب کے نام پر مقصوص طبقے کو نشانہ بنانا بند کریں موڈی حکومت اخلیتوں کے تحفظ میں ناکہ ہاتھیوں کو پھانسی دو نوجوانوں کا مطالبہ یکم جولائی تک ڈیویزن اور وادوں کی تقسیم کے کاموں کو مکمل کیا جائے مینسپل احتضاران کو ہیدار زرا کلیکچر جاب مہن جاؤ پرائیویٹ اسکولوں میں بھاری بھر کم فیست اور سرکار اسکولوں کی عمارت نے بہت سیدھا دلبہ خوف کے سائے میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور بینا ریجسٹریشن چلائے جارہ اسکولز پر محکومہ تعلیم احتضاران کاروائی کرے محکومہ تعلیم کے احتضاران پر معمول لینے کا پی ڈی ایس یو کا الزام تو یہ تھی آج کے خبروں کے تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیش حافظ